اگر کوئی فیمیل فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہو تو اس کے لیے نومل لائف گزارنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فیمیل فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہونے کے باوجود لائف میں ایچیومنٹس کرے ریکارڈز بنائے تو یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے اور اگر یہی ایچیومنٹس ریکارڈ سپورٹس میں ہو تو یہ ایک ناقابل یقین ایچیومنٹ ہے اور ایسی ایچیومنٹس ہر انسان نہیں کر سکتا ایک ناقابل فیمیل اگر سپورٹس میں ریکارڈز بنائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اگر وہ فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی موٹیویشن ڈیٹرمینیشن ہارڈ ورک کو شو کرتی ہے آج میں آپ کو جس فیمیل کے بارے بتا رہا ہوں وہ ایک فیزیکلی ڈیسیبلڈ ایتھلیٹ ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو کیا ہوا تھا اور کب ہوا تھا ان سیپٹیمبر نائنٹین فورٹی فور نائنٹین فورٹی فور میں جب ان کی ایج ٹوینٹی تھوی دیکھیں ٹوینٹی تھری ایج میں کوئی بھی انسان ڈیولپ ہوتا ہے وہ اپنی لائف کے اندر ایچیومنٹس کرتا ہے وہ لائف کے اندر کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس ایج میں کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بیماری آ جائے تو پھر اس بیماری کے خلاف لڑنا اور پھر ریکارڈ بنانا یہ بہت زیادہ مشکل اور ناممکن سی بات سمجھی جاتی ہے تو ٹوینٹی تھری ایج کی ایج میں ان کو ہوا شی کنٹریکٹڈ پھولیو ان کو پھولیو ہوا ٹوینٹی تھری ایج میں جس نے کیا کیا جس نے ان کو مکمل طور پہ پیرلائز کر دیا مستقیل طور پر کہاں سے بیلو نیز نیز کے نیچے ان کو انہوں نے مکمل مستقیل طور پر یہ پیرلائز ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایز ویل ایز ایفیکٹنگ ہر آمز آمز اینڈ ہینڈ ان سپٹیمبر نائنٹین فورٹی فور سپٹیمبر نائنٹین فورٹی فور میں جب ان کی عمر ٹوینٹی تھری تھی شی کنٹریکٹڈ پھولیو ان کو پھولیو ہوا جو نیز کے نیچے یہ مستقیل طور پر پیرلائز ہو گئی اور ان سے ان کے ہاتھوں کو جو ہے بہت بڑا نقصان پہنچا سو اب یہاں پر آپ خود سوچیں زندگی کو گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نومل لائک میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر یہی فیمیل ایچیومنٹس کر رہے ریکورز بنائے اور خاص کر سپورٹس کے میدان میں سپورٹس میں تو یہ بلکل ایک ہم سب کے لیے ایک موٹیویشنل لیسن اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر انسان کے اندر حمت ہو ڈیٹرمنیشن ہو اپنے اوپر بھروسہ ہو تو وہ لائف کے اندر وہ کر سکتا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن فرٹس صرف ڈیٹرمنیشن موٹیویشن اور اپنے اوپر بھروسہ کا ہے تو میں آج جس فیزیکلی ڈیسیبلڈ ایٹھلیٹ کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے لس ہرٹل لس ہرٹل چیمپین اندر 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 یہ ایکسٹریان تھی دنمارک یہ دانش دریساش چیمپین تھی 1943 میں 1944 میں اور وہ ایکسٹریان دنمارک پولیوں میں کے بعد انہوں نے جا کیا ہرتل was determined to continue her a question career despite medical advice otherwise ہرتل جو تھی وہ determined تھی کہ انہوں نے اپنا care ایک question کھرییا جو کہ ان کا اپنی field تھی ان کو وہ continue کرنا چاہتی تھی continue کرنا چاہتی تھی وہ determined تھی determination ان کے پاس تھی motivated بھی تھی اور پھر کیا ہوا in 1947 ان کو جو ہے سپٹیمبر 1944 میں ان کو پولیوں ہوا اور 1947 میں سپٹیمبر 1944 سپٹیمبر 1944 سپٹیمبر 1944 شپس میں وہ سیکنڈ آئی انہوں نے ہمت نہیں ہاری پہلے تو پارٹیسیپیٹ کرنا مشکل تھا پارٹیسیپیشن کے بعد یہ جو آئی یہ سیکنڈ آئی اور وہ بھی سکینڈینیویان چیمپینشپس میں اس کے بعد 1952 میں انہوں نے سلور میڈل لیا ہر سلور میڈل ان 1952 یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ہر سلور میڈل ان 1952 فور اندیویڈال دریساج وہ یہ بیاد رکھیں وہ 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 with men at the Olympics اب یہ بات غور سے سنیں کہ ہر سلور میڈل انہوں نے سلور میڈل لیا in 1952 میں for individual dressage was the first یہ واحد خاتون تھی by any woman in any individual sport went in direct competition with men at the Olympics یہاں پر یہ بات بڑی بات ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا من کے ساتھ ایک فیمل کے لیے من کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے من کے ساتھ مقابلہ بھی کیا اور انہوں نے سلور میڈل بھی لیا اور یہ وہ پہلی خاتون تھی پہلی خاتون رہ چکی ہے when in direct competition with men she won سلور میڈل at the Olympics اس کے پاہ انہوں نے کیا 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 she continued to be Danish champion in dressage یہ جو تھی 1953 میں پھر 1954 میں پھر 1956 اور 1959 she continued to be ڈینش چیمپیون in dressage in 1952 1953 1954 1956 and 1959 and 1959 میں یہ total جو ہیں یہ پانچ مرتبہ پھر یہ انہوں نے یہ احزاز حاصل کیا پولیو کی مرض میں لاحق ہونے کے بات 1956 میں she also won another silver medal in Olympics 1956 میں انہوں نے پھر انہوں نے پھر لیا silver medal in Olympics 1952 میں انہوں نے silver medal لیا تھا 1956 میں انہوں نے پھر جو ہے silver medal لیا اس کے بعد جو ہے in 1992 میں ہرٹل was inducted into ڈینمارک hall of fame انہیں in 1992 ہرٹل was inducted into ڈینمارک hall of fame and in 2005 and in 2005 she was named one of ڈینمارک top 10 athletes of all time ڈینمارک ایک اور عزاز تھا جن کو ابھی تک ہم یاد کر رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا جو آج کا topic list hurdle کے حوالے سے میں آج آپ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی بیماریوں کو جو ہے کس طرح اپنی بیماری سے لڑی کس طرح انہوں نے اپنی achievements کی 52 میں 53 54 56 59 میں یہ ڈینش چیمپین بنی ڈریس آج میں اولیمپکس میں سلور میڈلز لیے اور یہ بہت ہی بڑی بات یہاں پر آتی ہے کہ وہ ان آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہاں بھی انہوں نے سلور میڈل لیا تو اسے کے ساتھ ہی میری آج کئی جو ویڈیو ہے یہ ختم ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا thank you very much asalamualaikum